ہلو اسلام علیکم نمازتے سریکال خوش آمدیر آپ سبھی کا چینل پر بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں دعا کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں اپنے پریبار کے ساتھ خوش ہوں سرکشت ہوں محفوظ ہوں اور اگر آپ سڑک پر بھی نکلیں تو وہاں پر بھی آپ محفوظ رہیں گھر میں بھی محفوظ رہیں ابھی آپ نے ایک نیو سنی ہوگی نیو یر پر جو ایک گھٹنا ہوئی دل دہلا دینے والی دلی میں ایک لڑکی کو کار گھسیٹ ہوئے لے گئی اتنا دور اور موقع پر ہی اس کی مرتی ہو گئی اور وہ چیز پڑھ کر ایسا ہو رہا تھا کہ انسان کہاں محفوظ ہے بتائیے میں تو کہتی ہوں گھر سے جب باہر نکلیں اپنے نیو خود کے لیے دعا کر کے نکلیں اچھے انسان تو اچھی سوچ کے ساتھ باہر نکلتا ہے کہ ہم گھر میں خیریت سے واپس آئیں گے کچھ نہیں پتا کئی بار تو گھر میں ہی نہیں پتا کیا ہو جائے گھر سے باہر نہیں پتا بار کے ساتھ سرکشت رہے ہیں اور ابھی میں نے جیسے ہی کیمرہ اٹھایا ہمارے توتوں نے گولنا شروع کر دیا اور اتنی دیر سے ہی شانت بیٹھے تو ابھی لائل بھی چلی گئی اچھا دوسرا یہ کہ میں نے نیو جیر پر آپ لوگوں کے ساتھ لائیب کیا تھا اور بہت شکریہ آپ کے بہت پیارے کومنٹ ملے اتنے دنوں بعد میں آپ کے ساتھ لائیب جڑی اور آپ نے بہت پیارے پیارے کومنٹ کیے بہت شکریہ ابھی میں نیچے گھر پر بیٹھیں ہوں اچھا میں کچھ کہہ رہی تھی اور میری امی آگئی تھی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں آنا ہے آپ کے ساتھ مانا میں نے آپ کے ساتھ نیو جیر پر ایک لائیب کیا تھا اور بہت شکریہ آپ کے بہت پیارے کومنٹ مجھے ملے تہی دل سے بہت شکریہ اپنے دنوں بعد بھی میں آپ کے ساتھ جڑی لیکن اوپر والے کا شکر ہے کہ آپ لوگ مجھے بھولے نہیں آپ لوگ نے مجھے یاد رکھا ہوا تھا تو آج میں نے سوچا بس ایسی باتچیت کے ساتھ کچھ بلوگنگ تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ خیر ابھی میں کہیں نہیں جا رہی اور آپ کو میں ایسی پیک دکھوں گی کیونکہ اتر بھارت میں رہتی ہوں اور یہاں کڑاکے کی ٹھنڈ ہے اتنی خطرناک قسم کی ٹھنڈ پڑھ رہی ہے اگدم حال برا کرنے والی اور کوئی فیشن ویشن نہیں کچھ نہیں کوئی وہ نہیں بھئی گھر پر ہیں اور بلکو اگدم پیک ہو کر رہی ہے آپ مجھے بتائے کچھ ایسی کومنٹ آئیں گے کیونکہ آتے ہیں کہ برکا پہنی ہو ہجاب پہنی ہو یہ پہنی ہو پردہ پہنی ہو تو ایسا کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے اور بس یہ اپنا آپ کا لباس ہوتا ہے بس یہ کوئی بھی سوچ ہماری کٹر واضی نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو لے کر اگر کہیں نیم قاعدے کانون ہے تو ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے بس میں اتنا بانتی ہوں ہمارے ملک میں تو اتنی آزادی ہے ہمارے ملک میں تو اتنی آزادی ہے اتنی آزادی ہے کہ یہاں تو کوئی بھی کچھ بھی بولتا رہتا ہے اور دوسرا یہ کہ جب ہم بھاراشترا گئے تو میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے بلوگ شیئے کیا اور انہی بلوگ میں سے ایک بلوگ رہ گیا تھا وہ کچھ ٹنگ ٹویسٹ ہم کھل رہے تھے اور میں اور میرے ساتھ ہم لوگ جو ہم سب گئے تھے تو توتے بولتے رہیں گے لگتا رہا ہوں تو وہ میں نے سوچا میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ وہ بڑا فنی سا بڑا انٹرٹیننگ سا تھا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی لیکن وہ ایسے ہی رکھا رہ گیا تو ابھی میں اپنی اس وارتال آپ کے بعد میں اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ مجھے کومنٹ میں بتانا کہ وہ کیسا ہے کیونکہ اس میں جیت تو جیتا کون تھا وہ آپ دیکھنا اور اس لئے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اس طرح کی کومنٹ آتے ہیں مجھے دونوں چینل پر کہ میں کہاں سے تعلق لگتی ہوں میں کس شہر سے ہوں تو بہت سارے لوگ اسے اندازہ لگاتے رہتے ہیں تو اگر آپ کا اندازہ صحیح رہا تو میں آپ کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی بلکل اور واقعی میرے ایکسنٹ سے اور جس طرح کی میری زبان ہیں اور جو میرا لحظہ ہے اس سے بہت سارے لوگوں نے اندازہ لگایا اور صحیح بھی اندازہ لگایا لیکن ابھی میں دیکھ رہی تھی اور کچھ ایک کومنٹ آئے تو جن لوگوں کے اندازے ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں میں وہی سے ہوں اتر بھارت سے ہی میں نے کہہ دیا تو ابھی وہ ویڈیوز شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ پر مجھے ٹویٹر پر ایک میسیج آیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ بتائیے گا مجھے آپ کو کیسا لگا ہلو گئی proven تو ابھی ہمیں ٹنگ ٹویست کرنے والے ہیں اجنے اور اس میں بولنا یہ ہے پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا پپیلا 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 کہ وہ وہ نہ ہوں بھی voila وہاں بھی پہلے تھی پہ پوکے پ Ferrari پر پربرتے پیر میں پپیتا پیلا پپیلا پیلا پپیٹا پنا پپیلا پ پ کیلا پیٹل کے پیٹلے میں پپیٹا پیلا پیلا بہت تیر بول رہے ہیں پانچ بار بولنا ہے بنا روکے بسنا اکی ہمانشو آ جاؤ ایک بار ہمانشو ترائی کرے گا چلو آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چلو بھائی پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا پیتا پیلا 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 پیٹا پیلا 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 پی یہ ویڈیو کا اینڈ ہے اپھر ملیں گے آپ بتانا کومنٹ میں کیا سا لگا آپ کو یہ ہمارا پیتل کے پتیلے میں پپیتا پیلا پیلا کوئی بھی نہیں بول پایا بتاؤ میں نہیں بول دیا میں ہی وینر ہو گئی دوستو نیچے تو تھوڑا شور ہو رہا ہے توتے بھی کافی بول رہے ہیں چلیئے اوپر چل کر بات کرتے ہیں راستے میں دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت رنگ بھی رنگے پھول دراصل ہماری امی کو بہت شوق ہے ہماری گھر میں بہت سارے پیڑ پود ہیں دوستو اب میں آگئی ہوں کیونکہ نیچے ہو رہا تھا کافی شور ہمارے دوتے بھی بولنے لگتے ہیں اور ہمارے ہاں کوئی نہ کوئی آ بھی رہا تھا اور جو لو بھی ویڈیو بناتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ کتنا شانتی بنائے رکھنے کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ ویڈیو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ابھی میری آماد بھنٹری ہوگی کیونکہ میں نے مائک نہیں لگا رکھا ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگدم سے آپ ایسے کیامرہ اٹھا کر اگر آپ کے پاس آئی فون ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے اب بڑے لوگ بڑڈی باتیں ہمارے پاس تو نہیں ہے خیر کوئی آئی فون تو ہم تو اپنے کیامرہ میں موبائل کیامرہ میں سی شوٹ کرتے ہیں اور اس میں مجھے ایک ایک سٹرنل مائک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ایسے آواز ہونچتی ہے یا کہیں آواز آتی نہیں ہے تو نیچے شوڑ ہو رہا تھا میں اوپر آگئی اور میں وہ آپ کو آپ نے وہ ویڈیو تے دیکھی لی ہوگی ابھی میں نے بیچ میں وہ آپ کے ساتھ ویڈیو شوٹ کی اور نیچے میں نے آپ کو اپنے گھر میں لگے وہ پیڑ پودھے بھی دکھائے جو کہ میری امی کو بہت شوق ہے ہماری امی بہت شوق ہے کہ گھر میں ہریالی ہو پیڑ پودھے ہو اور وہ جب وہ فارغ ہوتی ہے ان کے پاس بقت ہوتا ہے تو وہ پیڑوں کو اپنا پورا وقت دیتی ہے تو ڈھنڈ بہت زیادہ ہے جی اتنی زیادہ ڈھنڈ لگتی ہے مجھے گرمی بھی اتنی زیادہ لگتی ہے پتہ نہیں مجھے ہی نہیں خیر سبی کو لگتی ہوگی پر ایسا لگتا ہے کہ میں بس یہ اتنا فیز بھی کیوں گھولا ہوئے یہ ہاتھ بھی کیوں گھولے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ بس آپ پیک ہوگے اور پورا ڈھنڈ ایسے ہی گھر میں رہیے اور کہیں مجھے گے اور یہ بات اتر بھارت میں خاص کر کے جو اتر پردیش اور پورا اتر بھارت میں جو بھی لوگ ہوں گے ان کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ کتنی خطاناق قسم کی ڈھنڈ پڑ رہی ہے اور اگر کہیں باہر چلے جاؤ تک تو اور بھی تیز ہوا چل رہی ہے جب کہتے ہیں ہوا چلتی تو بہت تیز لگتی ہے تو خیر میں یہ آپ کو ٹویٹر پر دکھا رہی ہوں ٹویٹر پر آیا یہ ایک میسیج زیرو زیرو کیا نام ہوا تو انہوں نے بڑا اچھا سا مجھے یہ میسیج کیا انہوں نے ویڈیو تو نہیں بنائی خیر لیکن انہوں نے یہ میسیج کیا تھوڑا لمبا سا اور انہوں نے لکھا میرا ہاتھ دک جائے گا مجھے اس کو ٹرائپوڈ پر آگانا چاہیے کامرہ کو ایک منٹ رکھے میں اس کو ٹرائپوڈ پر آگا دوں ایسے کھرک کھرک تو ڈیز بیلنس ہوتا اسٹیبل نہیں ہوتا موبائل اوپر سے میرا ہاتھ بھی دکھنے لگتا ہے تو اس کو کامرہ کو یہاں سیٹ کر دیتی لگے ہاتھوں میں نے اس میں ایکسٹرنل مائک بھی فٹ کر دیا اور اب میں آپ کو میسیج سنانے والی ہوں ویڈیو آپ نے دیکھ رہی ہوگی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی تھی جو میں نہیں کر پائی اور اس نے وقت بات کی ہے ہاں تو ان کا میسیج ہے اینیویز نوٹ نیسیسری تو انکلوڈ اینکلوڈ اٹھ این دے ریاکشن ایویو اچھا دو سبجیکٹ ہے اس ٹائم میں نے دو ٹاپک دیئے تھے تو اس میں سے انہوں نے پہلا سبجیکٹ ایویو پہلا سبجیکٹ ایویو گھر سے سمسکار ملتے ہیں اور کچھ آپ کے خود کے اندر وہ جذبہ ہوتا ہے یا خود کی پرسنالیٹی خود کی شخصیت میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی شخصیت بنانے میں آپ کا خود کا بھی ہاتھ ہوتا ہے اور باقی آپ کے ماحول آپ کے گھر آپ کے گھر والوں کا آپ کو سمسکار بہت اچھی ملے ہیں which is also reflected in the way you speak you many times have to face negativity but in return you don't spread it you are super high on patience and I have great respect for that your youtube journey بہت شکریہ your youtube journey بہت شکریہ not easy to maintain one india pakistan relation اچھا second topic انہوں نے دیکھا india pakistan relation I feel not all pakistanis are bad but سنا اپنے یہ شور سنا اتنا خصہ آتا ہے بیج بیج میں یہ ایسے شرٹر کشور چلانے کشور بائک کشور چلو کوئی نہیں مرداش کرتے ہیں کبھی کبھی 8 منٹ 10 منٹ کی ویڈیو کے لیے آپ کو پتا ہے مجھے ایک دیر 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 لگ جاتا ہے اس سے بھی زیادہ ہی لگ جاتا ہے سٹارٹ کرتی ہو پھر کچھ ہو جاتا ہے پھر سٹارٹ کرتی ہو پھر کچھ ہو جاتا ہے خیر india pakistan relation کے بارے میں 0 جی نے لکھا ہے 0 جی اپنا صحیح نام لکھی ہے اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو اپنا صحیح نام لکھی ہے 0 کیا نام ہوا I feel not all pakistanis are bad but many are the way pakistan got created had mix of both bad intentions and ignorance of the people and the way it got implemented it's even worse so it's a complex situation with no outright straight answer I think whatever the present MEA ministry of external affairs is doing is the right way to deal with it تو یہ ان کا ایک lamba سا مجھے twitter پر میسیج آیا تھا بہت شکریہ انہوں نے ویڈیو نہیں منائی لیکن اس کے بدل انہوں نے کہا کہ یہ میسیج کر رہے ہیں اور مجھے جو ویڈیوز آئی تھی وہ میں آپ کے مجھے بہت بہت شکریہ دوستو کمینٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنی پیاری ملکہ خیال دکھئے گا ایک بات اور میرے دماغ میں ٹک ٹک ہو رہی ہے پر وہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر گی بہت تیزی کے ساتھ ٹک ٹھک ہو جائے گا میں اس پر بات زیادہ کر دوں گی تو